حریب بائی جن کو ریپورٹ دیکھ لی ہے جو میں نے آپ کو بھیجی تھی ریپورٹ کان سی میری سکول کی پراگریس ریپورٹ نہیں وزارت داخلہ والی ریپورٹ جو ہاں یار ویسے وہ تو حیران کن ہے شرمناک ہے اتنا بندہ ریپورٹ ہو رہے ترابطار پوری دنیا سے پاکستان نہیں پاکستان کا ایک اور عزاز کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جو ریپورٹ ہونے والے لوگ ہیں ان کی تعداد کے حوالے سے بھی پاکستان ٹاپ پر ہے اس وقت اور جی میں تو بے کے حران ہو گئی ہوں کہ روزانہ کا کتنا بندہ ہوتا ہے دو سو آٹھ یومیاں اگر پچھلے ایک سال کے عداد و شمار پر نظر ڈالو تو وہ یومیاں جو تعداد ہے مختلف ملکوں سے ڈیپورٹ ہونے والے پاکستانیوں کی جو واپس وطن عزیز کو پہنچتے ہیں وہ یومیاں تعداد دو سو آٹھ ہے سال میں کتنا بندہ ہوا ہے اب اس کو ضرب دیکھیں دیکھ لو لیکن پچھلے پانچ سالوں کی ریپورٹ یہ بتاتی ہے وزارت داخلہ کا اپنا اطراف یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں سے پچھلے پانچ برسوں کے دوران دو لاکھ انسٹھ ہزار پاکستانی ڈیپورٹ ہوئے ہیں شاوشے دو لاکھ اناٹ آیا ایک لاکھ پاکستانی صرف سعودی عرب سے واپس آیا ہے اور دوسرے نمبر پر امارات ہے یو اے ای تریسٹھ ہزار تیسرے نمبر پر ایران ہے تنتالیس ہزار اور پھر امان اکتیس ہزار یونان چودہ ہزار اندازہ کرو یاد اور ترکی اور سربیہ سے تیرہ ہزار اور جہاں پر خاص طور پر ہمارے طالب علم جس ملکہ انتقاب کرتے ہیں برطانیہ وہاں سے نو ہزار پاکستانی جن میں سے ایک غالب اکثریت جو ہے وہ سٹیوڈنٹس کی ہے وہ ڈیپورٹ ہوئے پچھلے پانچ برسوں کے دور آئے بڑا ظلم ہو رہا ہے ایمان سے یہ بھی اچھا کچھ تو یہ ہوتا ہے کہ چرے روٹی روزی کے لیے جا رہے ہیں لوگ بار ویسے پاج نید زیادہ تر جو لوگ ہیں میرا اپنا مشہدہ یہ ہے کہ زیادہ تر بچے جو ینگ مین ہیں ایمان سے ان کو صرف بار جانے کا شوق چڑھا ہو شوق پہ بلکل جیسے بندے نہیں بچے کئی یدکار بیٹھتے کہ نہیں میں نے او لیول کرنا ہے مجھے نہیں پتا تم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہاں پہ او لیول کے لیے جا رہے ہو اپنی جان اتھیلی پہ رکھ کے او لیول کرنے جا رہے ہو وہ خدا کے بندے تم وہاں پہ او لیول کر رہے ہو ایتھے تو اے لیول کر لے اے لیول کر لے کتنا سیریس ٹاپکار کامیڈی کر رہے کرو جو رہا ایم ڈی صاحب کو فون میں گروہ اچھا اس سارے معاملے کو اس انگل سے بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری جو یوتھ ہے خاص طور پر یا ویسے بھی ہماری جو عوام ہے وہ ناومیدی اور مایوسی کی کس سطح کو چھو رہی ہے کہ وہ اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے باہر جانے کے تیار جان قربان کرنے کے تک تو بعد میں جانا نا پہلے یہ تو سوچو نا یہ رہا کہ والدین کو کتنا دکھ دے کہ یہ لوگ چلے جاتے ہیں اور ان میں سے ایٹی پرسنٹ کے مجھے یقینہ والدین یہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ یہ لوگ پر اور بچے آٹا لگا کے کہ نہیں میں نے کامی باہر جا کے کرنا ہے اور پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جو دوستوں کا گروپ پوتا اس میں سے تین یا چار جو سٹوڈنٹس ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں اور جو باقی دو تین رہ جاتے ہیں ان کی جان کو آ جاتی ہے کہ میں نے بھی باہر جانا ہے میں نے بھی باہر جانا ہے اور پھر دیکھو نا تم جان اللہ معاف کرے جو خطرے میں ڈال کے بال جاتی ہیں یہ تو ایک الگ چیئی ہے نا جی اگر جان خطرے میں نہ بھی ہو محفوظ بھی باہر پہنچ جائیں تو والدین کے لیے تو یار وہ بچہ وہی اسی طرح تکریف دے سرحد پار کرنے والا رجحان ہے اس میں بھی پاکستان جو ہے وہ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے یہ جو گلوبل رپورٹ آن ٹریفیکنگ ان پرسنز ہے اس کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ دوسرے نمبر پر پہلے نمبر پر کوئی افریقہ کا ملک ہے دوسرے نمبر پر پاکستان ہے جو دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لیتے ہیں اور انہوں نے دو تین مثالیں دی ہیں جن میں سے سب سے خطرناکی ہے کہ پاکستانی جو ہیومن ٹریفکرز ہیں وہ یہ کرتے کہ ٹیوبوں میں بندے کو سیکھے نا ٹیوب میں بندے کو سیکھے دریاں کی موجوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تو پہنچوں گے نہیں وہاں پر جو ترکی سے آگے جو یونان سے ترکی سے یونان جاتے وہ دریاں میں بہا دیتے ہیں لوگوں ہائے 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 دیکھو نا کتنا مشکل اور کتنا ڈراؤنا عمل ہے کہ ٹیوب میں سی دیا بندہ مجھے رہے تو کھارش ہو کھارش بھی نہیں کر چکے تمہارے نزدیک ہے نہیں سب سے بڑا پرابلم اس کو کھارش ہے یار کیا کر رہے ہیں یار سوچو تو صحیح کہ کھارش ہو رہی ہو اور بندہ کرنے ساک رہا ہو اسے زیادہ تکلیف دے اور کیا عمل ہو سکتا ہے ٹیوبوں میں سی کے تو میں پہلی دفعہ انکشاب ہو رہا ہے میں تو یہ سنتا رہا ہوں کہ فریجوں میں باندھ کر کر کے فریجروں میں باندھ کر کر کے کلٹینروں پہ چار دیتی ہیں انسان میں چاروں کو اور کئی بیٹ میں اللہ پاک سب کو زندگی سے تندرستی دے سب کے بیٹوں کو اللہ پاک محفوظ رکھے کئی بیٹوں کو اللہ پاک محفوظ رکھے کئی بیٹوں میں اللہ ناکرے مر جاتی ہیں ہاں اور ان کو اس رسک کا پہلے سے اندازہ ہوتا ہے وہ خود موت کو آپٹ کرتے ہیں یار یار ویسے میں معافی چاہتا ہوں کانونی طور پہ جو لوگ بیٹے ہیں نا بچوں کو بار ویسے تو وہ بھی کئی سبت بار پہلے جاتی ہیں وہ بھی جو بیچ میں خرابیاں کھامیاں ہیں تو جو غیر قانون ہی پیج رہے ہیں وہ تو ویسے ہی ان کا فٹے مو کیا ہے انگلیش میں سے کیا ہے فٹے مو برا لگتا ہے یہ نہ چلا انگلیش میں کیا ہے نہیں ان کا تو فٹے مو ہے جو لوگ ان کا تدارک کرنے پر فائز ہیں عودوں پر فائز ہیں برا جمعہ نے اپنی کرسیوں پر وہ اپنے خود آداد و شمار ہمیں کتنے دیدہ دلیری کے ساتھ بتاتے ہیں یہ اطراف کرتے ہیں کہ آج ان گروپوں کی تعداد جو ہیومن ٹرافیکنگ میں ملوث ہیں لوگ ان گروپوں کی یا گروہوں کی تعداد جو ہے آج ایک سو اکتالیس ہے اور اس دھندے میں ملوث لوگوں کی جو تعداد ہے وہ غالباً آٹھ ہزار کے لگ بگ ہے اور خود بڑی یعنی گھٹائی کے ساتھ وزارت داخلہ کے جو حکام ہے وہ یہ اطراف کرتے ہیں کہ پچھلے سال یہ جو ایک سو اکتالیس کی تعداد ہے یہ کم تھی یہ ایک سو بتیس تھی اس سے ایک سال پہلے کی تعداد پچانمے تھی یعنی اس تعداد میں کمی کی بجائے تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور ہم سو رہے ہیں نہیں تو یہ بیارت داخلہ کے وجہ یہ ویہیر صاحب ہے چودری نصار صاحب ہے یہ کیوں نہیں کچھ کر رہے پھر کرے پھر تو یا یعنی تقریر کے پھر ہی ٹھیک ہوں نہیں نہ تو یہ سوچ دو کہ بڑا سوکا طریقہ ہے کوئی کسی طریقے سے کوئی محکمہ ایک ایسا ہے جس کی جمہداری لگائیں ایف آئی یا مثل اس کے اندر ایک سیل بنا دے جو کوئی بھی بچہ جو اس طرح کیا کام کاج کرنے کے لیے یا سٹوڈنٹ ویجے کے لیے باہر جا رہا ہے اتر سے اس کے ویجے کی تصدیق ہو اب وہ جو محکمہ ہو جس کی یہ یمہداری ہو وہ اسے کہیں اب اپنے کھانے پینے کا یریہ نہ بنا لیں ایمانداری کے ساتھ وہاں پہ اگر چیکنگ ہو جائے تو میرا فیال ہے کہ ابھی جو یہ جو کیا ٹریفکنگ ہے ہومن ٹریفکنگ یہ ٹھیک ہو سکتی ہے اچھا یہ جو غیر قانونی طور پر وہاں پر مقیم تارکین وطن ہے پاکستانی ہے یہ اپنے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں سو کرتے ہیں سب سے زیادہ جو ظلم کرتے ہیں وہاں پر بیرون ملک جو قانونی طور پر جو لیگل پاکستانی وہاں پر رہ رہے ہیں ان کے نام کی جو بدنامی ہوتی ہے بطن عزیز کی جو بدنامی ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ وہ اس عذیت سے بڑھ کر بڑی عذیت ہے یار ایسا ایسا سوچ والا بندہ بار بیٹھا ہوا ہے کہ تم حران ہو جو کہ سن کے میں تو ہوا تھا حران ہے بات میں کیا کرنی تھی اب بس پڑھے لکھے ہونے کہ یہی مسئیبت ہے بندہ بات بھول جاتا ہے نہیں ہاں ہاں بات یہ ہے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ ادھر سے لوگ نا کچھ تین چار پانچ سال بعد رہے کہ جب واپس آنا چاہتے ہیں نا تو جان بوجھ کے بھی ادھر ڈپورٹ ہونے کے لیے گورنمنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں اس کا فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ٹکٹ لے دیتی ہے اور دوسرا یہ انگلینڈ کا ایک میرا وائٹ فرینڈ ہے سعید جرمن صاحب بہت بڑا آدمی رہتا انگلینڈ میں نام جرمن ہے بس یار اس کو اصل میں شوق تھا دو تین ملکوں کا ایک میں وہ پھر چلا گیا دوجہ ملک کا نام اس نے اپنی نام کے ساتھ لگا لیا اس نے بتایا کہ پائی جی اگر یہاں کی گورنمنٹ پکڑ کے ڈپورٹ کرے خود تو پھر دس سال تک آپ بھی یعنی اپلائی کر سکتے ہیں بریڈیش اور اگر خود جا کے وہاں پہ آپ ہاتھینڈ پورٹ ہو جائیں تو ویروس کی مدد پانچ سال رہ جاتے ہیں اچھا ہم نے یہ کام بھی پکڑ لیا تھا کئی پاکستانی جو پاکستانی وہاں رہ رہے تھے مختلف ملکوں میں انہوں نے یہ کام پکڑ لیا تھا کہ مطلب خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیتے تھے کہ چلیں ہمیشہ کاری ٹکٹ مل جائے گی لیکن اب کتنے کہ وہ بھی ٹکٹ دے اب کئی ملکوں نے یہ کر دیا ہے کہ وہاں پر جو پاکستانی سفارت خانہ ہے ان سے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے اتنے بندیں ہوا رہے ہیں جیلوں میں بند ہیں غیر قانونی یہاں پر یعنی اوور سٹی کیا ہوا تھا ہم نے پکڑ لیا ہے آپ اتنے پیسے دیں ان کا ٹکٹ پرے اور لے کے جائیں اب سفارت خانہ جو ہے وہاں پر لیگل جو امیگرنٹس ہیں ان کی مدد نہیں کرتا تو اللیگل کی انہوں نے کیا کرنی ہے ایسے بھی سفارت خانہ کس لیے ان کے ٹکٹ کے پیسے دے سفارت خانہ اپنے پہے گٹھے کریں یا ان کو دے پہے عزیز نام آپ تو سٹریٹ ہی ہو گئے ہیں ادھے یادہ تر یہی ہو رہا ہے بیچ میں یاہر اچھے لوگ بھی ہو گئے تازی نیاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے